چیف جسٹس کا پنجاب کے پی اور سندھ میں سرکاری خزانے سے تشہیر کا ازخود نوٹی اس تینڈکلی بینچ بارہ مارچ کو سمات کرے گا سرکاری اخراجات سے ترقیاتی منصوبوں کی تشہیر پری پول رگنگ ہے جسٹس ساکیب نصار نے تمام سیکرٹریز اطلاعات اور چیف سیکرٹریز سے تشہیری مہم سے متعلق ریپورٹ طلب کر لی پنجاب اسمبلی میں آہا چیما پر بات کرنے پر سپیکر نے عارف عباسی کا مائک بند کر دیا اوپوزیشن کی شدید ہنگامہ آ رہی ایوان میں چور چور کے ناروں کی گونچ اوپوزیشن عرقان کا سپیکر کے ڈائز کا گھیراو ایجنڈے کی کوپیز بھار دی اس بے اختلاف کا ایوان سے ووک آؤٹ اسمبلی کی سیڈیو پر نارے بازی پنجاب اسمبلی میں نیب اختیارات کے خلاف لیگی قرارداد منظور کر لیے بلاول بھٹو نے شہباز شریف کو قاتل عالی پنجاب قرار دے دیا بی بی جیرمن کہتے ہیں شہباز شریف کو بھی میٹرو آشیان اسکیم کا جواب دینا ہے عوام کو کیوں نکالا سے کوئی غرض نہیں عوام غربت بیروزگاری اور زہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں اسلام آباد میں وفاقی تعلیمی اداروں کے جیلی ویجز ملازمین کا احتجاج مظاہرین کا وفاقی نظامت تعلیمات کے باہر دھرنا پولیس نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی مظاہرین کا کہنا ہے تنخواہیں دی جا رہی ہیں نامستقل کیا جا رہا ہے کوئٹا میں سمنگلی روڈ پر ڈی ایس پی کی گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ دو پولیس اہلکار شہید حملے میں ڈی ایس پی حمید اللہ دستی محفوظ رہے موٹسائیکل سوار حملہ آور فائرنگ کرنے کے بعد فراد باقی کی سی سی ٹی وی پوٹش نائنٹی ٹو نیوز کو محصول ایک نکاہ پوش کو ریکی کرتے دیکھا جا سکتا ہے ملک بھر میں آپریشن ردد الفساد کامیابی سے جاری ایف سی بروچستان کی خفیہ اطلاع پر صوبے بھر میں کاروائیاں بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برامد ای ایس پی آر کے مطابق برامدی اسلحہ میں خودکوش جیکٹس، آر پی جی راکٹس، سب مشین گن شامل ہیں افغان صدر کی پاکستان کو مذاکرات کی پیش کر شاید شرف غانی کا کہنا ہے ماضی کو بھلا کر پاکستان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں افغان صدر کی طالبان کو غیر مشروط مذاکرات اور کابل میں دفتر کھولنے کی بھی پیش کر کہا افغانستان کو محفوظ بنانے کے لیے طالبان ہمارا ساتھ دیں پاکستان نے چند مصبت اقدامات کیے ہیں جس سے اشارہ ملتا ہے پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل جوزف کا اطراف کہا پاکستان امریکی تحفظات پر توجہ دے رہا ہے ادھر امریکہ نے افغانستان پر پاکستانی موقف کی تائد کر دی ترجمان امریکی محکمہ خارج آقا کہنا ہے افغان مسئلہ کا کوئی فوجی حل نہیں گربت کی چکی میں پی سی عوام کی جیبیں مزید حل کی کرنے کی تیاریاں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری حکومت کو ارسال پیٹرول کی قیمت میں تین روپے چھپن پیسے پی لیٹر اضافے کی تجویز ہائے سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں چھے روپے چورانوے پیسے پی لیٹر اضافے کی سفارش پارکی گئی گاڑی کیوں اٹھائی کراچی کے علاقے رسالہ میں باثر افراد کا ٹرافک پولیس آفیسر پر تشدد لاتوں اور مکوں کی بارش کر دی پولیس ذرائع کے مطابق وکیل کی غلط پارکی گی گار کو لفٹر سے اٹھانے پر یہ واقعہ پیش آیا عابد باکسر کی ممکنہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کا خدشہ لاہور ہائی کوٹ میدار درخواست کی سمات ایف آئی اے اور پولیس حکام نے عابد باکسر کی گرفتاری سے لاعلمی کا اظہار کر دیا عابد باکسر کے حوال کی کے لیے ایف آئی اے اور وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے پولیس حکام کا عدالت میں موافف انتظار قتل کیس میں پیش وقت واقعی کی اینی شاہد بدیہا کیانی نے ویڈیو بیان جاری کر دیا کہتی ہے انتظار کا قتل چارگچ کلنگ ہے میری جان کو خطرہ ہے رینجرز تحفظ فراہن کرے محروق اور سلیمان سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے ادھر جیہ آئی چی نے مقتول کے والد اور وکیل کو آج طلب کر لیا پاکستانی ہائی کمیشن کی اعلیٰ شخصیت کے کہنے پر لندن میں شریف پاندان کے گھر جا کر خلاف زابطہ دستاویزات کی تصدیق جانچ پڑتال پر پچھلی تاریخوں میں اندراج کا پتا چلا ہائی کمیشن کے تین اہم آفیسر نیف میں طلب آج پیش ہوں گے تین اہم آفیسر پاکستان کے لیے روانہ ترجمان ہائی کمیشن نے تصدیق کر دی آمدن سے زائدہ ساسے احتساب عدالت میں ساگڑھار کے خلاف نیب کے زمنی ریفرنس کی سمار سردر نیشنل بینک سمیت نامزد تین ملزم عدالت میں پیش عدالت کی ریفرنس کی کوپیز تینوں ملزموں سعید احمد، نئی محمود اور منصور رزا کو فراہم کرنے کی ہدایت مسلمی اقاف کے رہنما مونس الہی کی نیب آفیس لاہور میں پیش ہی تین رکنی ٹیم کو بیان ریکارڈ کروا دیا مونس الہی کے آفشور کمپنی سے متعلق سوالات کے جواب ادھر الڈی افسران بھی الڈی ای سٹی کے ریکارڈ سمیت نیب لاہور میں پیش ہوں گے سابق وزیراعظم نواز فریف جاتی عمرہ سے کورٹ مومن روانہ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات دو ہزار سے زائد اہلکار تائینات پولیس نے پنڈال کے اطراف میں دکانیں زبردستی بند کروا دی شہر میں سب سے ہی بجلی بند سابق وزیراعظم نیا محمد نواز فریف کی تقریب کے لیے جنریٹرز لگا دئیے گئے بھارتی اداکارہ سیری دیوی کی موبئی میں آخری رسومات کی تیارنیاں سیری دیوی کی آخری رسومات سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی انجہانی اداکارہ کی میت کو بھارتی پر چم میں لپیٹا گیا ہے مداہوں کی بڑی تعداد آخری دیدار کرنے کے لیے سپورٹس کلپ میں جمع سپورٹ فکسنگ سکینڈل کریکٹر شاہ زیب حسن پر ایک سال کی پابندی آئید دس لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا پاکستان کے ایک اٹ بورڈ کی انٹی کرپشن ٹائبیونل نے کریکٹر کو سزا سنائی شاہ زیب پر پابندی کی سزا سترہ مارس کو مکمل ہو جائے گی پیسل کی رونقین دبائی سے شارجہ پہنچ گئیں ایوینٹ میں ایک روز آرام کے بعد آج دوبارہ میدام سجے گا اسلام آباد یناٹیڈ اور کوئٹا گلیڈییٹرز شارجہ میں آمنے سامنے ہوں گے پوائنٹ سٹیبل پر کراچی کینگز کی حکمرانی برقرار سبی کے قدیم اور تاریخی میلے کا مینہ بازار سے آغاز تالیبات نے ثقافت اسٹال سجائے اور علاقہی رکس بھی کیا خواتین اور بچیوں کا سمندر امد آیا دل کھول کر شرکا کو داد دی تقریب میں تالیبات کے بینڈ نے سلامی بھی دی موسیقی